دبنگ تین اور رادے کے ہٹ ہونے کا تو پتہ نہیں لیکن ان پانچ فلموں کا فلوپ ہونا ہے مشکل نمسکار سلمان خان کی فلم دبنگ تین ریلیس ہو چکی ہے فلم کو اچھے ریویو مل رہی ہیں لیکن کمال آر خان نے فلم کا مزاک اڑاتے ہو کہا یہ نبے کے جشنگ میں ریلیس ہوتی تو شاید ہٹ ہوتی انہوں نے اسے خراب بتایا کہہ پرابو دیوہ کی اگلی پروجیکٹ میں بھی سلمان خان ہی ہوں گے جو رادے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار بیس میں کل پانچ فلمیں ایسی آئیں گی جن کا ہٹ ہونا تیر لگتا ہے نمبر پانچ آر 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 ایار ایس ایس راجہ مولی کی اگلی فلم ٹرپل آر آر ہی ہے جو تیلگو تمیل اور ہندی میں ایک ہی ساتیس چولائی دو ہزار بیس کو آئے گی اس فلم کی بجھر چار سو پچاس کروڑا وہی جونئر اینٹی آر رام چنو اجے دیوگن جیسے بڑے سٹار ہوں گے اتنے بڑے سوپر سٹار کی فلم کا فلوپ ہونا مزاک لگتا ہے نمبر چار کے جی ایف چیپٹر دو اکیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو فلم چیپٹر ایک آئی تھی اب اس کی دوسری سوکل بن رہی ہے جس میں روینا ٹنڈرن اور سنجے دد کی اینٹری ہوگی پہلے سے زیادہ دمدار اور ایکشن ڈرالا جا رہا ہے لگتا ہے کہ کے جی ایف چیپٹر دو دیکھنے کے بعد سینیما گھر سے نکلتے لوگ سلام روکی بھائی بولیں گے نمبر تین تانہ جی دوس جنوری دو ہزار بیس کو فلم تانہ جی کی اینٹری ہوگی جس میں اجے دیو ون لیڈ ایکٹر ہیں اس فلم کا انتظار پورے دو ہزار انیس تک رہا خیر دو ہزار بیس کی شروعات میں ہی یہ آئے گی اس میں سیف علیکہ کار ویلین ہوں گے نمبر دو کرسٹار تیس جون دو ہزار چھے کو فلم کی پرنچیزی آئی تھی جس کا نام کوئی مل گیا تھا ریتک روشن پرینکا چوپڑا ایک بار پھر جوڑی آئے گی اس پر ٹویسٹ ہے دراصل فلم میں ریتک روشن ٹرپل رول کرتے دکھ سکتے ہیں کیونکہ رش جانی روہد میرا کے پیتا اور ان کے بیٹے کے ایک رول کو بھی خود ہی کریں گے نمبر ایک سورے ونشی روہد شٹی کی موسٹ ایونٹڈ فلم سورے ونشی 27 مارچ 2020 کو آئے گی دھرما پروڈیکشن کے بینر تلے اس کا نرمان ہو رہا ہے جس میں سالوں بعد اکشیر کٹرینا کی جوڑی ہوگی جس جب کی جرنویر سنگل اجے دیوگن فلم کا حصہ ہے